اسی کے ساتھ ایک لائٹر نوڈ پر ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ دوسری شادی کا جو مرد جو بات کرتے ہیں لڑکیاں ان سے کرتی ہیں کوئی ہاتھ میں ایسی لکیر بھی ہوتی ہے کہ پتہ چلتا تھا دو شادی ہیں تو اس سے پہلے ہی نہ کی جائے پھر اچھا سوال ہے مجھے تو پسند آئے ہیں جی بتائیے زنجانی صاحب میں نے بہت سارے ایسے ہاتھ دیکھے ہیں بہت سارے ذائفی بھی ایسے دیکھے ہیں کہ ہاتھ میں ایک بھی لکیر نہیں ہوتی اور ان کی شادیاں دو تین ہوتی ہیں اچھا یعنی لکیروں کو بھی پار کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں چھے چھے لائن مرد بڑا کچھ پار کر جاتے ہیں اور چھے چھے لائن اور ان بچاروں کی بھی شادی نہیں ہو باتی تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس محول سے کس محشرے میں کس ایج سے گزر رہے ہیں دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے اندر اگر آپ کی دو شادیاں ہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا کہ آپ کی اگر رائٹ آف ایج نہیں ہے شادی کی اور آپ اس کی خواہش رکھ کے بیٹھے ہیں یا آپ اس ایج سے گزر گئے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری ہیں ریسپونسیبیلٹیز اٹھانے کے قابل نہیں ہیں تو ہوتا ہے کہ اکثر میرے پاس کیسیز ایسے آتے ہیں خواتین کہ جی میرے شوہر کے ہاتھ میں دو شادی کی لکیر ہیں مجھے بتائیں اس نے کہ خفیہ شادی تو نہیں کر رکھی اب اس بیچارے کو نہ پتا نہ اس بیچارے نے کوئی دوسری شادی کی توجہ رہی اور اس کی بیغم کے شک کی وجہ سے معاملات خراب حوصلہ دے رہی ہوتی ہے کہ دوسری شادی کر لو یا توجہ دلا رہی ہوتی ہے یہ توجہ دلاو نوٹس ہے یہ بھی ایک ایلمنٹ ہے بیٹا اس کے لیے نہ اس کے لیے ایسا بلکل نہیں ہوتے کہ آسٹرولوجی ہے وہ ایک میں تھا نو لطیفہ سنوات کر سائنسیزو ہے دنجانی صاحب لطیفہ سنو دوسری سنو سنو بھئی نایاب ایک نوے سال کا آدمی اپنی بیوی کو جانو سویٹ آرٹ ڈارلنگ پیار ہو اس طرح کر کے بلاتا تھا بندہ بڑا امپریس ہویا کہ سر کیا بات ہے سر آپ کی نوے سال آپ کی عمر ہے ساٹھ بہت سر سال آپ کی شادی کو اپنی بیوی کو آپ جانو سویٹ آرٹ ڈارلنگ پیار ہو کر کے بلاتے ہیں کہتا ہے یار میں دس سال ہوگے نہیں کہتا ہے نا بھول گیا ارے واجی با ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں کیسے انگیج رکھا اپنی بیویو کو شکر ہے کہ انہوں نے نگیٹ کر دیا نہیں تو لوگ تو چاکو لے گئے اپنی دو دو تین تین لائنے لگا رہے ہوتے ہیں ایسے باقی واقعی یہ انکلیم کر دیتے ہیں دو دو تین تین لائنے لگا رہے ہیں تو بس بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع میں دو واجی کے لیے سمجانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور یہ بات بتانی بہت امپورٹنٹ تھی ڈاکٹر صاحبہ جسے آپ نے بھی کہا کہ مرد تو ایسے لکینیں مار بھی لیتے ہیں تو کیوں خلاف ہے مردوں کے اتنا نہیں میں مردوں کے خلاف نہیں دوسری شادی کریں گے تو خلاف ہوں ہے کتنے بری بات ہے نہیں ہم سب کو مل کر اس کو ایڈریس کرنا ہوگا یہ خالی پتہ کیا پجابی میں کہتے ہیں کانا کانا کبھی یہ تکانا پوے پاج تو آپ برا کہتے جاؤگے نا تو وہ باؤنس بیک کرے گا بلکل سے بلکل سے اس کو ہمیں ان کو ایڈیوکیٹ کرنا ہوگا سمجھانا ہوگا کہ ہم مانتے آپ کے پاس رائد ہے تو بہت ہے what is love what is fidelity what is faithfulness you are right بلکو ٹھیک اور پھر میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو باہر باہر کہتا ہوں اور میں بہت زکادہ خاتین کو ڈانڈ دیتا ہوں اللہ کی واسطے اپنے جسے صحیح کرو آپ فٹ ہوگی نا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں مرد انسیکر رہے گا اور انسیکر مرد کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا میری پراکٹس میں ایسے ہوتا ہے once women lose weight their husbands become a little woke کیا چکرے what's happening اور مرد کے لئے ہمیشہ مرد کے لئے ہمیشہ مرد کے لئے ہمیشہ be a challenge don't be a fully book don't be a door mat don't fear یہ اپنی ہاں تک کی ٹککی کا خیال کرتی ہے بس make-up سے اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں صحیح نہیں ملائے یہ سوال گیا رہا نہیں کیا light or not پر پوچھنا چاہوں گی کیسے خیال رکھا جا سکتا ہے ان چیزوں کی care ضروری ہے شادی کے بعد آپ اپنی ڈائیٹ کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں دیکھو جی ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ صحیح وقت پہ کھاؤ عمومن راتوں کے کھانے بہت بڑھ جاتے ہیں آپ آٹھ بجے اگر اپنی دکان شام کے بند کرنے کھانے پینے کے تو آپ نیچرلی صحیح رہیں گے فاسٹ فوڈ سے ٹھیک ہے آپ کبھی گئے ہفتے میں دو دفع کھا لیا باقی گھر کے کھانے ہائیجینک کھانے کھائیں اس کے علاوہ پانی کا استعمال بہت زیادہ رکھیں اپنی ان ٹالرنسس کو دیکھیں جب شادی ہو جاتی ہے نا یا بچے بچے ہو جاتے ہیں تو کچھ باڈی کے اندر فوڈ ان ٹالرنسس ڈیویلپ ہو جاتی ہیں مثلا کچھ خواتین شاید مچھلی پہلے کھا لیتی تھی لیکن اب نہیں کھا سکتی دودھ پہلے پیس لیتی تھی لیکن اب دودھ حضم نہیں ہوتا ان ٹالرنسس ان ٹالرنسس کو دیکھیں کیونکہ وہ آپ کو بلوٹ کر آکے پھلا دیتے ہیں تو وہ اکثر لگتا ہے کہ پیٹ بار آگیا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں واک لازمی کریں اسکھوپڑی کا علاج ہے واک بھی اس کے اندر سٹیپ کاؤنٹر لگائیں فون کے اوپر سٹیپ کاؤنٹر ہیں چھ ہزار سٹیپ کریں یہ والی مجھے مت چیز دیں کہ سوری بچا رو رہا تھا سوری میاں کچھ فلانی ملا ساس کی خدمت کری تھی میں آپ کو زندگی کہا کہ یادگاار واقعی سناتا ہوں آپ کو چھوٹا تھا میں بہت چھوٹا تھا میں بھی بھی بہت چھوٹی تھی تو میں 19 year 5 months ہاں ڈیڑھ سال کے بعد میں ہوں میں بیکنوں پارٹ بار میں پڑتا تھا اب بیٹی پہلا ہوتی ہے تو میں ڈاکٹر آئشہ تھی اللہ اکن کو زندگی دے تو میری ابھی ڈاکٹر سابا ابھی شیف بھی نہیں آئی ہوئی تھی تو میں جا کے نا ڈاک صاحبہ کے پاس بیٹھا گا کہتی کہ بتاؤ کیا بات ہے میں ڈاک صاحبہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے یہ کیسے ہوگا کہ میری بیوی جو ہے اس کا پیٹ نہ باہر نکلے اور تو وہ کل کلا کے اسی ہے میں بچہ سے لگتا تھا کہتی اچھا مجھے بتاؤ تم اپنی گھر میں کتنے طاقتور ہوں میں نے کہا میں بہت طاقتور ہوں کہتی ڈان پھر تو کام ہو گیا تم نے نہ کسی بڑی اممہ کو اپنی بیوی کے پاس پھٹکنے نہیں دینا کوئی پانڈا وہ پجیری جو ہے وہ اپنی بیوی کو تم نے نہیں کھانے دینا اچھا اچھا اس لیے ٹھیک 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 تم نے اس کو فریش جوز پلانے ہیں اور دودھ دینا ہے اس کو ذرا اس کا پیٹ باہر نے نکلے گا میں نے پتا کیا کیا آپ کو یاد ہے پہلے وہ دروازے ہوتے تھے ایک جالی والا دروازہ پھر دوسرا میں وہ جالی والا دروازہ لوگ کر کے نا تالہ مار کے دوسرا دروازہ کھول دیتا تھا وہاں سے وہ دیدار فرماتے تھے میرے بیٹی کی اور جتنے پانڈے آئے میں نے کوئی واپس نہیں کیا وہ میں نے کھایا اللہ کی قسم میری بیوی آج سے شوہر یہ بات نہیں کرتے میری بیوی میں دس سال پہلے میں قسم کھائے کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی بہر لگتی تھا ماشاہ یہ بھی ہے کہ ایک کپل کا انپوٹ ٹوگیدر ہے میں آپ کو بتا ہوں بیوی کا جسہ دیکھ کے آپ سمجھ جائیے کہ اس کا شوہر کتلا خیال کرتا بلکل تھی جن کو بہانا چاہیے وہ تو ان کے پاس وہ تو ختم نہیں ہوگی یہی سے کالر ایڈ کرتے ہیں اسلام علیکم کال راپ ہو گئی جی اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اکستام کی طرف لیکن میں چاہوں گی کہ میرے بس سے پہلے ہمارے سے شیئر کریں آج کی جو پولنگ ڈیٹیل سے ہمارے سے آج جی ہم نے ایک ویسٹن راپ کیا کہ دوسری چاہتی کرنی چاہیے یا نہیں اس کے پر آنسرز آئے ہیں بڑے کافی سارے لوگوں کے آئے ہیں اس میں 73% لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں اور 27% لوگوں نے کہا ہے نا 70% نے کہا ہے کرنی چاہیے ان کو میری طرف سے کہا وہ کر کے نا اگلے ہفتے میں بتائیں ہاں یہ مردوں کے شوق ہوتے ہیں دلہ کرنیاں دو سو کنیاں روز ڈسکس کرنگے کہ آرک کوئی بیٹھی ہوں دیئے خدا کی قسم میں آپ کو سچی بول رہا ہوں اللہ لانیاں یہ بیٹھے صرف عورتیں ڈسکس کرتے ہیں اور گھر میں بھئی ایک اویلیبل ہے جسے جوتے بھی کھائیں گے پھر اس کے لئے دہی بھی لائیں گے سب کچھ دنیا سب چل رہا ہوگا مجھے یہ بتائیں آپ مریم نواز کو بھی ڈائٹ پلینز کے ساتھ کرتی ہیں آپ کی کلائنٹ ہیں وہ تو ان کو کیا ڈائٹ پلینز آپ دیتی ہیں ماشاءاللہ آپ خوبصورت بہت ہے وہ سکین ان کی تھی گلو کرتی ہے دیکھیں ان کی فٹنس کا راز بھی رکھا آپ کے پاس ہے ایسی کوئی بات نہیں میں اپنے پیشنٹس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اور جو ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میرا ایک عرصہ پہلے رہا ہے اور شیزا ونڈرفل لیڈی اور از 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 جس طرح سے انہوں نے میری ڈائیات جو ڈاکٹر تو یہی کہ سکتا ہے نا ہند سکے بھی اس آب خواتین کے لئے بھی m Cave's Day بھی آ رہا ہے تو میں مدرز ڈے کا بھی سب لوگوں کو ایک تو وش کرنا چاہتی ہوں کہ ہیپی مدرز ڈے جو بڑی بہنیں وہ بھی مدرز ہوتی ہیں ہیپی مدرز ڈے ٹو دیم آلسو آج کے پروگرام کے لحاظ سے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے بیٹھے ہیز سے ہیلیاں بن گئی ہیں آپ بھی بیٹھ ہیلی بن گئی ہیں تو ہم یہ بات یہی کر رہے ہیں کہ اپنا خیال رکھئے آپ ہیں تو جہان ہے جہان ہے تو جہان ہے آپ نہیں ہیں دنیا کا کاروبار چلتا ہی رہنا ہے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑنا آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے اور آپ کا خود خوش ہونا ضروری ہے کسی نے آپ کو خوش نہیں کرنا خوش نہیں خوش یہ خیہ بولنی ٹھیک ہے آپ یہ ہندی میں اردو مت بولی میرے پر ہم بلے کوشش ہے سر آپ سے کلاسز لنگی اور سیشنز لنگی اور کوشش ہے یہ نہیں 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 ہمارے آنکھ خوش بولنا خلیل صاحب آخر میں آنکھ میں کوئی سورت سی بات کہنا چاہیں گے ہمارے ٹاپک کے اکورڈنگ لی آپ اس کا کرکس کیا کہنا چاہیں گے وہ کیا ہے یہ جو دوسری شادی ہے نا وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ بہت نکلے مصرہ اس کا بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے تو یہ آزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے ان کا دم نکلا ہوا ہے ایک کے نمو سمالی نہیں جانتی دوچھے نکلنے گردے لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں خلید صاحب یہ ہوروں کے پاس ہی جائے اللہ کے فضل سے بہی ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم چلتے ہیں شو کے ایک تمام کی طرح بیری سہیلی کا پلیٹ فم جو آج سجا جو نیا سما باندھا بہت بہتنی کا خوبصورت تھا بہت کچھ جانے کو ملا سیکھنے کو ملا بہت بہت امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین ویئرز اور سپیشل سے ہیلیے جو نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بہت کچھ ان کو جانے کو ملا گا جو آپ نے زندگی مازج کو سکھا ہوں میں نے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے میں آپ کو ستھی بتاؤں اس نے صاحب جب ہماری ان سہیلیوں کا اجازت کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ